یا کناب دو یا کناستانی میرے پاکستانیوں آج میں ایک آپ کے سامنے یہ ہنگامی جو میڈیا ٹاک کرنے لگا ہوں یہ ایک ایسی خوفناک اور دردناک اور تکلیفتے چیز ہے کہ میں سمجھا یہ انتظار نہیں کر سکتی کل کے میں ساتھ جاوید علی بیٹھے ہوئے ایک طرف اسمان ڈار جو ہمارے سیال کورٹ پریزیڈنٹ میں حضر آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اسمون میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کس طرح ایک بنانا رپبلک بنا دیا گیا نہ یہاں کوئی قانون کی فکر ہے طاقت پر کو نہ ان کو فکر ہے اپنے آئین کی ہمارا جو آئین ہے اس کا شک آرٹیکل چودہ وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ ہر انسان کی عزت کی حفاظت کی جائے گی ہر انسان کی ڈگنٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے لیکن جو یہ جعوید علی سے ہوا یہ میں میں اس کے موہ سے آپ سب کو آپ کو سننا چاہیے کہ اس انسان سے ہوا کیا اور میں اس کے پاس آپ کو بتاؤں گا یہ جب ختم کر دیں گے کہ یہ جعوید علی تو ایک آدمی ہے جو سامنے آگیا ہے یہاں اتنے لوگوں کو انہوں نے جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے اس طرح کے بیان دلوانے کی کوشش کی یا ہمارے ایم پیز ایم این ایز جو تکڑے وزیر ہیں ان کے خلاف دو یا ان کے پر ویڈیو فیلز بنا دو یا بلیک میل کرنے کے لیے ان کی کوئی آڈیو ٹیپس کرتا ہو یا ان کے پر کوئی کرپشن کے کیسز بنا دو بلیک میل کرنے کے لیے صرف ایک اٹھ کا مقصد ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف اور عمران خان کو کمزور کر کے ان چوروں کو پھر سے الیکشن جتا دیا جائے اب میں جعوید علی کی انٹرڈکشن کروا دوں ان کو عثمان ڈار نے جو کلاس فور ہوتی ہے جو کلاس چار کی نوکری ہوتی ہے اور آپ ان سے پوچھے ان کی زبانی پوچھے کہ ان سے کیا کیا گیا پھر میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس بولو جعوید علی چوکدار کی نوکری کرتا ہوں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مجھے ادھر بلایا جاتا ہے کال کر کے کہ آپ آئیں ادھر اور آپ سیلری اپلائی کریں اور آپ کو جو نا آپ کی سیلری میں ملے میں ادھر گیا ہوں اور مجھے ادھر صبح 11 بجے سے لے کے تکریباً تین ساڑھے تین بجے تک بٹھایا جاتا ہے آپ بیٹھو کرتے ہیں کرتے ہیں تقریباً چار بجے کے قریب ساتھ آٹھ پلس والے آتے ہیں وہ ادھر سے مجھے پہلے آتکڑی لگاتے ہیں بعد میں میرے آنکھوں پر اوپر شیلڈ وارتے ہیں اور اوپر چوڑا ڈال لیتے ہیں کہ جیسے میں کوئی دشت کر دو ادھر سے مجھے پرائیوٹ گاری میں اٹھاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں ان آمروم جگہ پر ادھر جا کے میرے اوپر ماک چڑھا ہوتا ہے آنکھیں باندی ہوتی ہیں قریباً ساتھ آٹھ بندے ہوتے ہیں جو مجھے جاتے فرش پر لٹا دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے اس مانڈار نے تم سے کتنے پیسے لیے نوکری دلوانے کریے میں نہیں مانتا میں کہتا نہیں دیئے نہیں دیئے پھر بھی مجھے دوسری دفعہ کبھی اٹھا لگا دیتے ہیں میں ہیں تم نے اس مانڈار کو پیسے دی ہیں اتہ بھی مجھے اس مانڈار کو پیسے دی ہیں جب نہیں بانتا ابھی مجھے کبھی سیدھہ لکتا دیتے ہیں کبھی الٹا لکتا دیتے ہیں اور پھر میں جب ابر کہ کبھی انڈ لیں اڈر سے انڈ کر آندر اٹھاتے ہیں hasard tram اماز paperwork دیتے ہیں کہ مانگو تم contracts پیسے لے اس مانڈار کو دیتے ہیں کپڑیں اتارتے ہیں بعد میں مجھے ننگا کرتے ہیں کپڑے اتارتے ہیں کپڑے اتار کے ادھر فرش پر بٹھا دیتے ہیں کہ مانو تم نے اس مانڈھار کو پیسے دی ہیں جب نہیں مانتا تو پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ کٹالا بے جو اس کی بیوی کو اٹھاؤ اس کے بچے کو اٹھاؤ اور ادھر اس کو لاکر اس کو پرہنہ کرو اس کی ویڈیو بناو فیس بک پر ڈالو اور بلیک میل کرو تب ادھر سے جا کے جا میری فیملی ہے میں ادھر سے ٹوٹا ان کے آگے رویا کہ آپ آپ بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اس نے کہا کہ آپ ایک سو چھوٹس کے پیان دی اور یہ کمنٹ میں نے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے ٹھیک دار اسے لے کے اس مانڈھار کوئی یہ بتائیں آپ کہ کوئی یہ سب چپ ہو جاتے تھے جب کوئی آتا تھا ایک آتا تھا میری تو آنکھیں باندھی ہوتی تھی ٹھیک میں اب آپ کے سامنے یہ جو جاوید علی نے بات رکھی یہ ہر طرح ہم کنفرم کر سکتے ہیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے میرے سامنے تیار تھے یہ اسپان ڈار کو پھسانے کے لیے اس کو کرپشن کیسز میں لانے کے لیے یہ ساری چیز یہ جو اس سے ایک سو چونسٹھ کا بیان دلوایا گیا اور پھر بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں لا کے ان کو کہا کہ اس کو ننگا کریں گے یہ سیدھی بات بتایا بیوی کو کہا کہ اس کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے اور پھر فیس بک پہ جلائیں گے میں آج اپنی بڑے ریسپیٹس ہیں میں اپنی عدلیہ سے میں اپنی چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ سے نہیں جب سے ہماری حکومت گئی ہے میں تب سے کہتا رہا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کون کرے گا شباز گل کو اٹھایا اس کو ٹوچر کیا گیا اس کو ننگا کیا گیا اس کو لٹکایا گیا اوپر اس کو مارا گیا اس سے بیان دلوا رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹپنٹ دو جو اس کو کہہ رہے تھے عثمان ڈار کے خلاف سٹیٹپنٹ اس کو میں تب بھی میں نے صرف ایک میرے موز سے نکل گئی اور اس سے میں نکل گئی کہ ہم جس جج نے ان کو ریمان دلوایا تھا واپس شباز گل کو واپس جیل میں جب وہ ٹوچر ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا قانونی کاروائی کریں گے میرے اوپر کنٹیمٹ نوٹس کیا گیا لیکن کوئی کسی نے ایک کسٹوڈیل ٹوچر ساری دنیا کے اندر منا ہے کسٹوڈیل ٹوچر کے اوپر کچھ نہیں ہوا پھر آزم سواتی کو اٹھایا گیا اور ساری قوم کے سامنے جو آزم سواتی نے اپنے زبان سے بتایا کہ اسے کیا کیا گیا ایک ٹویٹ کے اوپر اس کا صرف ایک ٹویٹ کر دی تھی اس نے کہ این ار او ٹو باجوہ نے دیا جو سب قوم جانتی اس کے اوپر جو اس سے کیا گیا پھر ویڈیو بھیجی گئی اس کی بیوی اور اس کی بیٹی ایسی چیزیں اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئیں جب میں تو نہیں کبھی سنی تھی ایسی چیزیں شاید دہشتگردوں سے ہوتی ہو شاید کوئی باہر کے جاسوسوں سے ہوتی ہو غداروں سے لیکن اپنے شہریوں کو اس طرح کرنا اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو میں نے جب مجھے گولیاں لگی میں نے تب چیف جسٹس آہ کو پہلے مخاطف ہوا میں نے کہا دیکھیں جنہوں نے مجھے یہ گتل کرنے کی کوشش کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں یہ جو ایک آدمی ڈرٹی ہیری جب سے جنرل باجوا لے کے آیا یہاں تب سے یہ تشدد شروع ہوا ہے شہباز گل کا آزم سواتی کا مجھے گولیاں لگیں یہ جو یہ جو داستان آپ سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے بچوں سے پوچھیں جب سے یہ آدمی آیا ان سے اٹھ کے کیا ہوا ہے ان کو کم بند کمروں میں کپڑے اتارے گئے زلیل کیا گیا ایک ماں باپ نے مجھے کال کی انہوں نے کہا ابھی تک ان کا بیٹا نوبل نہیں ہوا اس سے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ ابھی تک نوبل نہیں ہوا اور میں ان کو کہا جس طرح اس کو جعوید کو کہا میں نے سامنے آؤ سب ڈرتے ہیں نامعلوم اور افراد سے سب ڈرتے ہیں اور کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن کسی کو نہیں ہے کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں یہ جو مرضی کر لیں کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے کوئی جعوید جیسے انسانوں کو جب یہ کرتے ہیں اس کو پھر دھمکیاں دی گئی جو تم نے یہ بتانا کسی کو نہیں ہے تو انہیں ہم یہ کر دیں گے ہم تمہیں یہ مروا دیں گے تو یہ اس ملک کی ہمارے پاس تو ایک ہی راست ہے اور مجھے پتا ہے کہ عدلیہ کے پر پورا اٹیک ہے یہ مافیا کا یہ پولٹیشن نہیں ہے یہ مافیا ہے جو ٹیپیں بناتا ہے ججز کی جو ہر قسم کی بلیک مل کرتا ہے انٹیئر منسٹر ٹیپ چلا رہا ہے کسی کی یہ بالکل غیر قانونی چیز ہے وہ جج کی ٹیپ چلا رہا ہے مریم وہ ٹیپ چلا رہی ہے کسی عشد ملک جج کی کبھی ساکیب نصار کی ٹیپ چل رہی ہے یہ کسی محذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ کنٹرول کے لیے عدیہ کو کنٹرول کے لیے صرف یہ سارے حربیں استعمال کیا جا رہا ہے میں آج اس پلیٹ فرم سے اپنے چیف جسٹس اور اپنی ہائر جوڈیشری کو امید تو صرف آپ سے رہ گئی ہے اس وقت جو جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے یہ نامعلوم افراد جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور خاص طور پر یہ جو ڈرٹی ہیریہ ہے میری ساری انہوں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری جو ساری جی ای ٹی کی رپورٹ تھی جو انہوں نے فرینزک ایویڈنس جمع کی ہوئی تھی وہ ساری ختم کر دیا ہے ان چار آفیسرز کو پھر اوپر پٹھا دیا ہے جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا تھا کہ انہوں نے میری جی ای ٹی کی ایویڈنس سابوٹاج کرنے کی کوچھ کی اس نے تیرزم کورٹ کو بتایا ہے ان کو واپس راگے اوپر پٹھا دیا ہے یعنی اس سے انصاف ملے گا ساری ایویڈنس ختم کر دیا ہے تو ہمیں کدھ جائیں گے میری ریکویسٹ ہے چیف جس صاحب یہ جاوید علی کی اس کے اوپر سورڈ پورٹو ایکشن پتہ چلائیں کہ یہ کون لوگ ہے اور اوپر سے اس نے نامعلوم افراد نہیں اس نے سنا کہتے ہوئے کہ پولیس کے اوپر سارا الزام لگانا پولیس کو پنچنگ میک بنانا اور کچھ نہ کہنا نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں کہ مار دیں دیکھیں جی وقت آگیا ہے میں اپنی جوڈیشری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ کا سب سے بڑی جوڈیشری کی سب سے بڑی ذمہ دار ذمہ داری ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا یہاں جس طرح یہ رجیم چینج کے بعد جس طرح بنیادی حقوق ختم کیے گئے ہیں لوگوں کو لا وارث چھوڑ دی ہے سمجھ گئے لوگ جائیں کدھر انصاف کے لیے ہم نے پورا منتجاج ایک پورا منتجاج جیل بھرو تحریک شروع کی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ان کو کپڑے نہیں دے رہے ہیں ان کو دور دور لے گئے ہیں کسی کوٹرک ڈرانے دھمکانے سے خوف بھنا رہے ہیں ایک طرف ایک پورا منتجاج تاکہ ملک میں نقصان نہ پہنچیں اب ہاری قوم آگئی مشکل میں ہے مہنگائی میں ڈوب گئی کبھی پاکستان کی تاریخ میں اکتالیس فیصد مہنگائی انفلیشن نہیں ہوئی چھوڑ کے گئے تھے بارہ فیصد تھی آج اکتالیس فیصد ہے ہم اس کے اتجاج کریں کہ چورو پر بٹھا دیا ہے اینارو مل گیا ہے پکڑ کے یہ حالات ہوتا ہے سب کو ڈرانا دھمکانا جرنلسٹ کو صحافیوں کو ٹی وی چینلز کو تو میں نے میں صرف چیف جسٹر صاحب اور آپ اپنے سپریم کورٹ سے اجخاص درخواست کرتا یہ جعوید علی کی کہانی سنیں پوچھیں کون ذمہ دار کہیں تو لائن ڈرو کریں کہ اب ان کو خوف تو ہو کہ کوئی کھڑا ہے ان کے لیے عوام کے لیے عوام کے ساتھ کھڑا کوئی تو ایکشن نہیں تاکہ عوام کو کوئی حوصلہ ہو کہ ہماری عدلیہ ہمیں بچائے گی کون بچائے گا جاوید سوچیں کہ بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں چاہ کے کہتے ہیں اس کو نگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے کون یہ کوئی غدار ہے ایک چوکی دار کی کلاس فور کی نوکری کر رہا ہے اس سے اٹھا کے یہ کیا ہے کہ جی اس کے خلاف ایویڈنس دیں کتا آپ نے اس کے لیے کتنی پتہ نہیں کدھر سے کلاس فور کے چوکی دار نے پتہ نہیں کیسے پیسے بنا کے دینے تھے اس کو لیکن کوئی ایویڈنس بل جائے تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کا جو سیال کورٹ کا ہمارا ڈسٹرک ہے ڈسٹرک کا پریزیڈنٹ ہے اس کو کسی طرح گندا کیا جائے اور اس کو کسی طرح ناہل کیا جائے کسی طرح انٹی کرپشن میں آ جائے اور یہ ہے پجاب کی جو انہوں نے کیر ٹیکر گورنمنڈ یہ جو بدیانت دار ایک ایک میں اس کا نام مجھے سبر نہیں آتا کہ ایسا گھٹیا چیف الیکشن کمیشنس ملکی تاریخ میں نہیں آیا کہ شرم نہیں آئی کہ نیوٹرل کیر ٹیکر یہ آرکتہ کرتا ہے یہ نیوٹرل کیر ٹیکر کے نیچے ہو رہا ہے